ہنیف احمد صاحب نے انڈیا بہار سے یہ بات کی ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں بہار سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں میں اس پیسے کو لوگوں تک پہنچاتا ہوں اس کے بدلے میں کچھ رقم لیتا ہوں مثلا ایک ہزار پر تیس روپیہ کیا یہ جائز ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے پر واقعی اتنا خرچہ آتا ہے تو اس خرچے کی حد تک تو گنجائش ہے لیکن اس سے زیادہ پیسے اگر وصول کرتا ہے یعنی سرویس چارجز جو ہوتے ہیں اس حد تک تو گنجائش ہے اس سے زیادہ پیسے وصول کرنا جائز نہیں ہے جمیل صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے اگر کوئی شخص حرام چیز کا کاروبار کرے اور اسے کہا جائے کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہو وہ حرام ہے اور جواب میں یوں کہے کہ کاروبار میں یہ سب نہیں دیکھا جاتا سب چلتا ہے ایسے میں شخص کو کیسے سمجھائیں دلکل غلط بات ہے کاروبار میں سب چلتا ہے کیا مطلب سود چلے گا کاروبار میں جھوٹ چلے گا کاروبار میں ملاوٹ چلے گی ہاں دنیا کے اعتبار سے تو چل سکتی ہے قبر کے اعتبار سے چلنے والی چیزیں نہیں ہیں آخرت کے اعتبار سے تباہی بربادی ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو خاص احکام دیئے ہیں کہ یہ تجارت کے وقت میں قسمیں نہ کھائیں ملاوٹ نہ کریں دھوکھا نہ دیں جھوٹ نہ بولیں عیب نہ چھپائیں یہ سارے احکام ایک نہیں سیکڑوں حدیث کے اندر موجود ہیں اس لیے یہ بالکل غلط بات ہے اور فکر آخرت سے غفلت اور کوتاہی کی علامت ہے آصف رزوان صاحب نے انڈیا سے پوچھے نماز کے دوران چپل سامنے رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں جی ہاں پڑھ سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ چپلوں کو ان کی مخصوص جگہ پر رکھنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اس پر کوئی نجاست لگی بھی نہ ہو یا اگر آپ اس انداز کے اندر رکھتے ہیں کہ کوئی ڈبا وغیرہ مخصوص ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں نوید احمد صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر بیٹی کے جہیز کے لیے سونا رکھا ہوا ہو تو اس پر زکاة ادا کرنا ہوگی آسم فرام امان جی ہاں زکاة ادا کرنی ہوگی اور آپ نے جہیز کے لیے بیٹی کو دینے کے لیے سونا رکھا ہے تو اب جب تک بیٹی کے آپ حوالے نہیں کریں گے اس وقت تک اس کی زکاة باپ کو دینی ہوگی کیونکہ وہ آپ نے جہیز میں دینے کا ایک ارادہ کر کے رکھا ہے ابھی دیا نہیں ہے تو جب تک آپ نے نہیں دیا تو وہ کس کی ملکیت ہے باپ کی ملکیت ہے اور جب باپ کی ملکیت ہے تو ہر سال اس کو زکاة دینی ہوگی محمد یعقوب صاحب نے پوچھے کیا محرم میں ساز گانے یا قبالی وغیرہ سننا جائز ہے ساز گانے تو محرم کے میں جائز کیا ہوتا وہ تو کیا بھی جائز نہیں ہے گانے سننا ساز وغیرہ موسیقی یہ تو ویسے بھی جائز نہیں ہے چاہے محرم ہو یا کوئی اور مہینہ ہو اور جہاں تک قبالی کا تعلق ہے تو قبالی میں بھی چونکہ عام طور پر موسیقی ہوتی ہے یا آلات موسیقی کا استعمال ہوتا ہے اس لیے اس سے احتراز ہی کیا جائے موسیقی